میری آقا میری آقا رسول اللہ رسول اللہ السلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے جنگ متحق کے بارے میں جو تم پورا واقعہ تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم لوگ یہ جانیں گے کہ جنگ متحق کے اس واقعے پر نگاہ نبوت کا وہ عظیم موجزہ جو ہوا تھا وہ ہم لوگ آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے جنگ متحق کے واقعے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے میدان جنگ کو بیٹھے بیٹھے ہی دیکھ لیا تھا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے تمام حجابات اس طرح اٹھا لیا تھا کہ میدان جنگ کی ہر ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے دیکھ لیا تھا چنانچہ بخاری شریف کے روایت ہے کہ حضرت زید حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواہ رضی اللہ عنہ کی شہادتوں کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے خبر آنے کے پہلے ہی اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو سنا دی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رنج و غم کی حالت میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بھرے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا کہ زید نے جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے پھر کہا کہ جعفر نے جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے پھر کہا کہ عبداللہ نے جھنڈا لیا اور اب وہ بھی شہید ہو گئے یہاں تک کہ جھنڈے کو خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اب یہاں پر ذکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کا ہو رہا ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو یہ خبریں سنا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو کا گرنا شروع ہو گیا تھا موسیٰ بن اخبا نے اپنی مگازی میں لکھا ہے کہ جب حضرت یالہ بن امیہ رضی اللہ عنہم جنگ متحق کی خبر لے کر دربار نبوت میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجھے وہاں کی خبر سناو گے یا میں تمہیں وہاں کی خبر سناو تو اس وقت حضرت یالہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی سنائیے جب آپ نے وہاں کا پورا پورا حال اور ماحول سنایا تو حضرت یالہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اس ذات کی خسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی نہیں چھوڑی ہے کہ جس کو میں بیان کروں حضرت جعفر شہید رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر تیل کاجل کے ساتھ تیار کر کر آٹا گوند لیا تھا کہ بچوں کے لئے روٹیاں پکاؤ کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو میرے سامنے لاؤ جب میں نے بچوں کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سونگنے اور چومنے لگے اور آپ کی آنکھوں سے مبارک آنسوں کی دھار رخصار پرانور پر بہنے لگی تو میں نے عرض کیا کہ کیا حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ لوگ آج ہی شہید ہو گئے ہیں یہ سن کر میری چیخ نکل گئی اور میرا گھر عورتوں سے بھر گیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت میں تشریف لے گئے اور ازواج متحرات رضی اللہ عنہ ہم سے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کراؤ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینے کے خریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر ان لوگوں کے استقبال کے لئے تشریف لے گئے اور مدینے کے مسلمان اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی دوڑتے ہوئے مجاہدین اسلام کی ملاقات کے لئے گئے اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جنگ متحق کے شہدائی کرام رضی اللہ عنہ کا ایسا پردرد مرسیہ سنایا کہ تمام سامعین رونے لگے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ شہادت کے وقت کٹ کر گر پڑے تھے تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں رشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے دو بازو عطا فرمائے ہیں جن سے اڑھ اڑھ کر وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ دو بازووں والے کے فرزن تم پر سلام ہو موسیقی موسیقی